ویلکم ڈیئر ٹیچرز، ایچو آئیز اینڈ پرنسپلز آپ پرائیمری، میڈل، ہائی اور ہائیر سکنٹری سکولز آپ جمعہ ایڈ کشمیر یونٹ ٹیریٹری آج بات کریں گے سٹوڈنٹ میپنگ کی سمکشہ پورٹل کے اوپر جو ہم نے پہلے میپنگ کی تھی بچوں کی اسے ریمو کرنا ہے اور نئے سیرے سے پھر بچوں کی جو ہے وہ میپنگ کرنی ہے ایک نیا اپ ڈیٹ آیا ہے سمکشہ میں ہم نے بچوں کی نئے سے میپنگ کرنی ہے یہ سارا پراسس کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا یہ کنٹنٹ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو کنٹنٹ اچھا لگتا ہے تو چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا گوگل کرونگ کھولتا ہوں گوگل کروم کھولنے کے بعد میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا جے کے سمکشہ سیم پروسیجر آپ بھی فالو کریں گے جے کے سمکشہ ٹائپ کرنے کے بعد مجھے یہ سیدھے لاغن پیج پہ لے گیا ہے یہاں پہ مجھے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے اور پاس ورڈ اور پیچا میں یہاں پہ کیا کروں گا تو چلیے میں اپنی ڈیٹیلز ڈالتا ہوں اپنی ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد میں لاغن ہوا ہوں جے کے سمکشہ پورٹل میں اور یہاں پہ یہ میرا ہوم پیج ہے جہاں پہ ٹیچرز کی ڈیٹیلز وغیرہ دکھائے گا سیٹوڈنٹس کتنے ہیں فیڈبیک کتنے آئے ہیں لیکن پہلا کام ہمارا کیا ہوگا جو ہم نے پہلے میپنگ کی ہے وہ ہمیں ہٹانی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم نے جو یہ میپنگ کی تھی پہلے اس کو کیسے ہٹانا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں کیا کرنا ہے جو اوپر تین لائنیں آپ کو دکھ رہی ہیں اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ٹیچر والا اوپشن ہے اس پہ پھر کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر دو اوپشن نیچے آ جاتے ہیں one is add another is display تو ہمیں display پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے display کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ ٹیچرز کی ڈیٹیلز آئی ہے اور مجھے right side کی طرف سکرول کرنا ہے تھوڑا سا آگے سکرول کرنے کی بعد میرے پاس یہاں پہ ایک اوپشن آتا ہے map classes میں اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو میرے ساتھ classes ہیں map کی گئی ہیں وہ دکھا رہا ہے لیکن آگے subject کے نیچے کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے blank ہے تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہم نے one by one ہر کلاس کی جو mapping ہے اسے remove کرنا ہے سب سے پہلے اوپر جو option ہے that is select میں select کرتا ہوں یہاں پہ مجھے class select کرنے ہیں i will select class add one by one ساری classes جو ہیں وہ پہلے select کرنے ہیں پھر اس کے نیچے ایک option اور آتا ہے select یہاں پہ میں click کرتا ہوں general stream ہوتا ہے یاد رکھئے push to 10th جو ہوتا ہے stream وہ journal ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں لگ بک same subject ہوتے ہیں سوائی languages کے ٹھیک ہے اس کے نیچے آتا ہے section آپ section بھی خود یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھلال no section ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں یہاں ایک option ہے remove all remove all والے option پہ میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ highlight ہو گیا پھر نیچے ہے map class یہ جو map class والا option ہے اب میں اس پہ click کروں گا یہ میں آپ کو mapping remove کرنے کا procedure دکھا رہا جو ہی میں آپ map class پہ click کروں گا تو یہاں پہ ایک message پھلیش ہوتا ہے saved successfully اب میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ جو class earth تھی map کی گئی تھی کیا وہ delete ہو گئی میں یہاں پہ ok کرتا ہوں اور processing ہو رہی ہے دیکھیں یہاں سے earth class جو ہے وہ guide ہو گئی ہے یعنی جو میری mapping تھی earth class جو میرے ساتھ map کی گئی تھی وہ remove ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں 6, 7, 5 ساری classes کو remove کروں گا ایک اور بار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ اب میں جیسے class 7th کو select کروں گا earth کے بعد i will select 7th class یہاں پہ نیچے stream میں journal آئے گا ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا نیچے آ کے remove all والا option اس پہ click کریں گی یہ highlight ہو جاتا ہے پھر نیچے جو ہمارے پاس map class والا option ہے اس پہ click کروں گا جو ہی اس پہ click کروں گا تو یہاں سے جو 7th class ہے وہ بھی ہٹ جائے گی دیکھیں ٹھیک ہے پھر تا رہا ہے سکھتا رہا ایسے جتنی classes ایک teacher کے ساتھ map کی گئی ہیں you have to select them one by one اور ساتھ میں جو میں نے ایک procedure بتایا وہ follow کر کے آپ نے کیا کرنا ہے mapping کو remove کرنا ہے دیکھیں میرے ساتھ جتنی classes تھی میں نے سب ہی کو یہاں پہ remove کیا ہے same procedure follow کر کے آپ کوئی class کو stream کوئی section وغیرہ یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہے یہ پہلا کام ہے کہ جتنی بھی mapping ایک teacher کے ساتھ کی گئی ہے اسے remove کرنا ہے وہ والا procedure میں نے آپ کو دکھایا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم پھر سے top پہ جو three horizontal lines دکھ رہی ہیں یہاں پہ ان پہ جانا ہے اور click کرنا ہے click کرنے کے بعد اب ہم نے student میں جانا ہے student میں پھر سے display پہ click کرنا ہے جو ہی میں display پہ click کروں گا تو یہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ detail نکلے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر سے right کی طرف scroll کر کے آگے ایک option آتا ہے edit مجھے edit پہ click کرنا ہے edit پہ click کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں subject studying پہلے یہ option نہیں آتا تھا subject studying stream تو general رہے گا ٹھیک ہے push to 10 لیکن یہاں پہ دیکھیں subjects بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے جیسے math english urdu science sst اب یہاں پہ ایک question ہے اگر ہمیں اور بھی کوئی subject add کرنا ہے کیا ہم add کر سکتے ہیں مان لیجے میرے پاس جو urdu ہے urdu کی جگہ بچہ ہندی پڑتا ہے تو کیا وہ میں ہندی select کر سکتا ہوں yes you can select یہاں پہ اسی subject studying والے ڈبے کے اوپر ہم نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں پھر سے subject کی list آ رہی ہے جو language بچہ پڑتا ہے اس پہ ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے click کرنا ہے اور وہ یہاں پہ add ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کسی subject کو آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے subject کے پیچھے جو یہاں پہ cross جیسا لگا ہوا ہے اس پہ click کرنا ہو جائے گا یعنی یہاں سبجکٹ سٹیڈی میں آپ بچے کے سبجکٹ کو end بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں اب higher secondary schools کے لئے ایک important چیز جو 11th 12th والے بچے ہیں یہاں پہ جرنل سٹریم کی جگہ وہاں پہ آرٹس آئے گا آئے گا نان میڈیکل آئے گا ٹھیک ہے اب آرٹس میں بھی ترہ ترہ کے سبجکٹ ہیں تو پہلے سٹریم سیلیکٹ کر کے 11th اور 12th کا بچے کے نیچے اسی طرح سبجکٹ کی لیشٹ آئے گی جو بچہ سبجکٹ پڑتا ہے ہمارے پاس سبجکٹ ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آٹومیٹی اس کے سبجکٹ کی بہت ساری لیشٹ نکلے گی جو سبجکٹ ہم سیلیکٹ کریں وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جب بچہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب مجھے کیا کرنا ہے یہ سب ایڈ والا اوپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس جو بچے کی ڈیٹیل ہے اگر میں نے کچھ ایڈ کیا ہے جب میں سب ایڈ پہ کلک کروں گا تو وہ ڈیٹیل ہو جائیں ہر ایک بچے کو جیسے پرش ٹینت جرنل سٹریم ہے ہاں لینگویجز میں اگر چینج کرنا ہے تو میں نے آپ دکھایا سب سٹریم سٹریم آج آجائے گی وہ سیلکٹ سیلکٹ کرنا ہے جو بچہ پڑھ پڑتا ہے یہ ہر ایک بچے میں یہ اس طرح سے ایڈ ہم لوگ نے کرنا ہے اب جب ہم نے کام پورا کیا ہر بچے کا پھر سے ہم آجائیں گے ٹیچر پھر سے ٹیچر میں جائیں گے ڈسپلے میں تو ٹیچر میں پھر سے ٹیچر کی ڈیٹیل اب ہم میپنگ کرنی ہے پہلا سٹیپ تھا ریمو کرنا میپنگ کو دوسرا سٹیپ تھا بچے کی جو ڈیٹیل سٹریم تھا اس کو ایڈٹ کرنا اسے پھر نیچے سبمیٹ کرنا اب ہم میپنگ کریں گے ٹھیک ہے تو میں رائٹ کی طرف سکرول کروں گا رائٹ کی طرف میں نے سکرول کیا پھر میرے آگے ہی ایک اپشن آتا ہے پھر سے میپنگ کا ٹھیک ہے پہلے میپنگ ریمو کی پھر بچوں کی ڈیٹیل کو ایڈ کیا اب ہم نے میپنگ کرنی ہے پہلے میپ کلاس میں جاؤں گا میں اب امپورٹن چیز یاد رکھے فار پرائیمری میڈل سکول یہاں پہ ٹیچر ایک سے زیادہ سبجکٹ ایک کلاس کو پڑھاتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا جب بچہ فیڈویگ بڑھتا تھا لیکن وہ پرابلم تھی اس کو دور کیا گیا یہی کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے تو اب ایک سے زیادہ سبجکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھاتے وہ میں آپ کو دکھاؤ گا سب سے پہلے میں کیا کروں گا جسے میں کلاس سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے نیچے پھر سیلیکٹ آتا ہے ایک اور اپشن سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ سیٹریم ہے یہ جنرل جس میں آپ چینج کر سکتے میں نے آپ بتا آیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیکشن کو رہنے دینا ہے یہاں پہ سیلیکٹ بھی کر سکتے جیسے میں سیکشن سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجانا ہے یہ جو پھلٹر والا اپشن ہے اس کے نیچے پہ چیز ہے ssd وہ بھی میں پڑھاتا ہوں میں نے دونوں کو ٹک کیا پھر یہاں نیچے اوکی والا اوپشن آتا ہے نیچے اوکی والا اوپشن میں یہاں پہ کلک کیا اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھو کیا رہا ہے کوئی ایک بھی پڑھا سکتا ہے کوئی دو بھی ٹھیک ہے تو پرٹکولر پرائی میڈل سکول وہاں دو بھی پڑھاتے ہیں دو سے زیادہ بھی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے دو سبجیکٹ جو ہوں میٹس اور سی ٹھیک پڑھے پہ میٹس آئے گا پھر ایس ٹھیک ایس ٹھیک سی دو سی سی ٹھیک سی ٹھیک اسی طرح مجھے ہر جو جو کلاس میں پڑھاتا ہوں اس کو میپ کرنا ہے اس کے سی 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 پڑھ کرنا ٹھیک ہے تو یہ تھا پورا پورا پروسیزر اگر آپ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے آپ کے سوال کو جواب دینے سے کافی زیادہ خوشی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوا سکتے ہیں